اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امیدہ خیریہ سے ہوں گے ہوش ہوں گے آباد ہوں گے آج میں آپ کے لئے ٹائفل کسٹر کی ریسیپی لے کی آئیں جو کہ ہم بنائیں گے گلاسیز میں یہ دو طرح کے گلاسیز میں نے رکھے ہوئے ہیں ان میں میں بناؤں گی ٹائفل تو اس کے لئے جو انگریڈینٹ چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے مجھے چاہیے ہاف لیٹر ملک چاہیے چینی چاہیے ہاف کپ اور کسٹر پورو چاہیے چاہیے مجھے ٹو ٹیبل سپون کیک چاہیے مجھے یہ میرا ہوم میڈ کےک ہے جو میں نے ہود بنایا ہوگا ہے کوکنٹ کےک ہے یہ اس کی ریسیپی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور بیسے بھی میرے چینل پر آپ سرچ کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوکنٹ کےک اور جیلینز چاہیے مجھے ٹو کلرز کی کوئی بھی دو کلر آپ لے سکتے ہیں اور کسٹرڈ بھی آپ کوئی بھی آپ کسی بھی برینڈ کا اور کسی بھی کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں میں اس وقت مہنگو کسٹرڈ لے لگا اب میں کسٹرڈ ریڈی کر لوں اور یہ جیلیز ریڈی کر لوں تو پھر میں آپ سے باقی کی ریسیپی شیئر کرتی ہوں کسٹرڈ میں نے کس طرح بنانے میں آپ کو بتاؤں گی جیلیز ریڈی کر لوں یہ ہمارے جو دودھ ہم نے لیا تھا اس میں بوائل آ گیا اس کو ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھا تھا اس میں بوائل آ گیا اب میں اس میں شوکر ایڈ کروں گی شوکر کو اس میں پکائیں گے اور دوسری جگہ میں نے جو کسٹرڈ پاوڈر لیا تھا وہ میں نے تھنڈا دودھ میں اس کو مکس کیا ہے جتنا جو دودھ جتنا میں نے آپ کو بتایا تھا کوانٹیٹی اس میں سمیں تھوڑا سا دودھ ایڈھنڈا دودھ نے گا لیا تھا لگ سے اور باقی دودھ میں نے اس کی بوائل ہونے کے لئے رکھا تھا تو اس ٹھنڈے دودھ میں میں نے پھر کسٹرڈ میں اس پر کسٹرڈ پاوڈر کو میکس کر لیا ہو اپ اس میں جو گرم دودھ ہو گیا اس میں میں چینی مکس کر رہی ہیں چینی اچھا سی میکس ہو جائے pursue پھر میں اس میں کسٹرڈ ڈال دوں گی یہ جی لا ہے چینی ماری میکس ہو گئی ہے دودھ میں سلو سلو اس میں جو کسٹرڈ میں نے مکس کیا تھا یہ دیکھیں کسٹرڈ میں نے اس میں تھنڈے دودھ میں کسٹرڈ مکس کیا تھا وہ میں سلو سلو اس میں ڈالتی رہوں گی اچھا سا چمچ ہلاتی رہوں گی تاکہ اس میں لنچ نہ بنے اب اس کو پکنے دیں گے جب تک یہ گاڑا ہوتا ہے دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا سمودھ سا کسٹرڈ ریڈی ہو رہا ہے بلکل بھی لنچ نہیں بنے اسی طرح آپ نے بنانا ہے کسٹرڈ تو آپ کے بھی بلکل لنچ نہیں اس میں بنیں گے اس میں تھوڑا سا اس کو جوش آتا ہے تو یہ مزید گاڑا ہوگا باقی کی ریسپی ہم سٹارٹ کریں گے جب اس کی یہ ہمارا کسٹرڈ تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم باقی کی جو ریسپی ہے اس کے طرف چلتے ہیں کسٹرڈ ریڈی ہو چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا اتنا ٹھیک ہو چکا ہے اب میں فلیم کو آف کروں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتوں گے اس کو تھنڈا ہونے میں جتنا بھی ٹائم لگے گا یہ تھنڈا ہوگا تو پھر واقی کی ریسپی طرح ہم چلیں گے جی ویورز ٹائفل کے لیے میں نے سب کچھ ریڈی کر لیا جیلیز ریڈی کر لیا میں نے تھوڑی تھوڑی سی جیلیز میں اس طرح گلاسیز میں نیچے ڈالی تھی تو وہ اس طرح سیٹل ہو گئی ہے دیکھئے بلکل نہیں یہ ہل رہی سیٹل ہو گئی ہے سیٹل ہو گئی ہے جیلیز میں یہ جیلیز میں ڈالی تھی اور کچھ جیلی میں نے باول میں جمع لیا جو میں نے اس کے اوپر اس کو ڈیکرویٹ کروں گے تو اب کچھٹڈ بھی میرا ریڈی ہے کیک جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ میں نے توڑ لیا اور یہ تھوڑے سی میں نے اپل چھوڑ چھوڑ سے کٹ لیا اب میں سب سے پہلے ان کو اس میں کیک رکھوں گی یہ وہی کیک ہے جو میں نے جس کی ریسپی میں نے اپنی چینل پر بتائی بھی ہے کوکونٹ کیک ہے یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ اور اس کو اگر ہم ٹریفل میں یوز کرتے ہیں تو اب بھی یہ بہت مزی کا لگتا ہے اس طرح یہ کیک ہم نے ڈال دیا اب اس میں میں ڈالوں گی کسٹڈ اس کے اوپر میں کسٹڈ ڈالوں گی موسیقی 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 اگر آپ کے پاس مہنگو ہو تو آپ مہنگو ڈال لیجئے کیونکہ یہ مہنگو کا سٹڈ ہے میرے پاس مہنگو نہیں تھے اس وقت پریش تو میں اپل ڈال رہی ہوں کوئی بھی آپ فروڈ ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی اس میں کوئی اسٹکشن نہیں ہے کہ آپ نے یہ فروڈ ڈال لیا یہ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ ہم نے ڈال دیا اب میں اس کے اوپر جیلیز ڈالوں گی ٹھیک ہے گرین جیلی ڈالوں گی جیلیز میں نے ڈال دی ہیں اب اس پر میں تھوڑی سی کریم ڈالوں گی کسی بھی ڈیزائن سے آپ کسی بھی طرح سے اس کو کریم ڈال سکتے ہیں پھر پھر تھوڑا سی اپل تھوڑی سی جیلیز بچی میں ہیں یہ میں دوبارہ ڈالوں گی اس پر اس کو اچھے سے ہم نے ڈیکریٹ کرنا ہے ہمارا ریڈیا تھوڑا سی اس پر میں سپنگلز ڈالوں گی ہمارا ریڈیا تھوڑا سی اس پر میں سپنگلز ڈالوں گی تو یہ ہمارا ٹرائفل بن کے ریٹی ہے تو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ یہ اس کو اسی طرح ابھی یہ تھوڑا سا ہلکا سا تھند ہے اس کو بلکل آپ نے چیل کرنا ہے فریج میں پھر آپ نے اس کو کھانا ہے یہ سرونگ میں بھی اس طرح گلز کلاسیز میں اکر بناتے ہیں کپس میں بناتے ہیں سرونگ میں بھی بہت اچھا لگتے ہیں اور گوڈ لوکنگ بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ہے ڈلیشیز ہے تو آپ اس کو اسی طرح بنائیے گا اور اپنے فرینڈس کو فیملی کو شیئر کرائیے گا ان کو ٹیسٹ کروائیے گا تو پھر آپ بتائیے گا مجھے کیا آپ کا کیسا بنا ہے کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کس طرح کا کیا آپ کی ریسپی یہ بنی ہے میری تو بہت ڈلیشیز بنی ہے تو اسی طرح اس کو فالو کیجئے گ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا اور میری ہر آنے والی ریسپی کی نوٹفیکشن آپ کو فری میں ملتی رہے اور دعا میں یاد رکھئے گا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ